اللہ جی دوستو سارے پرندے ہمیں چھوڑے ہو گئے ہیں گھوم پھیڑ رہے ہیں اور ہمارا شیریو بھی ہمارے ساتھ گھوم پھیڑا ہے اس کو بھی صوبہ کو چھوڑا ہوا تھا اس کی کھولی تھی سارا گھر گھومتا رہتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے اور کبھی اوپرا جاتا ہے اسلام علیکم دوستہ و کیا چال حمیدہ سب دوست بھی اللہ کے فضل اور کرنے سے خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھئے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو آج آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں آج کی اپ ڈیٹ دیئی یہ ہے کہ ہم اپنے چوزوں پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہمارے چوزیں گروہ کیوں نہیں کر رہے ہیں گروہ نہ کرنے کی بہت ساری وجوات ہوتی ہیں ہم نے ساری کر کے دیکھ لی ہیں تو یہ شیئر کرنے کا آپ کے مقصد یہ تھا کہ ہم نے باقی تو کوشش کر لیا لیکن یہ ایک لاشت کوشش باقی ہے اس کے ساتھ مجھے پہلے بھی میرے چوزوں کو فرق پڑا تھا تو اب انشاءاللہ وہی ہم دورائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمیں فرق پڑے گا نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کو یہ کرنے سے فرق پڑے گا تو میں آپ کو ان کا وہ کام کر کے دکھاتا ہوں جس سے ہمارے چوزوں کی گروہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور دوستو آپ کو بھی اگر چوزوں کی گروہ میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بھی یہ عمل لازم کریں لازم اور گرمیوں میں یہ تو عمل لازم کرنا بھی چاہیے جیسے کہ دوستو یہ آپ میرے چوزے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو کترے دن کے لگ رہے ہوں گے یہ ڈیڑھ مہینے کے چوزے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ہے ایکٹیو ماشاءاللہ سارے لیکن ہے یہ ڈیڑھ مہینے کے اور لگ نہیں رہے یہ ڈکی دیکھ لیں یہ یہ بھی ڈیڑھ مہینے کی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ڈیڑھ مہینے والے یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں اٹھا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پھول ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے تو اب پہلے میں ان کو دیسی دانہ دے رہا تھا مطلب کہ باہرہ ہو گیا مچ دانہ ہو گیا روٹی ہو گئی بگو کے پھگر والی کچھ چیزیں ہو گئی مطلب کہ کچھ سبزی ہم کر رہا ہو گئی کوئی پتے وغیرہ یہ وہ اب میں نے ان کو چوتھا نمبر جو نا فیلڈ سٹارٹ کروائی ہے یہ دیکھیں یہ فیلڈ سٹارٹ کروائی ہے تقریبا ہفتہ دس دن ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی نہ ان کی گروت میں مجھے کوئی خاصا فرق نظر نہیں آرہا تو میں نے کہا چلو یہ کام کر کے دیکھتے ہیں امید ہے کہ اس کام سے ہمیں ہمارے چوزوں کو شفاہ ملے گی اور گروت کرنا سٹارٹ کر جائیں گے تو چلے دوستو میں یہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کرنا کہا دوستو کہ ان کے جو یہ والے پار ہیں نا یہ والے پار جو ہے جیسے کہ دوستو بچپن میں ہماری بڑے کہتے تھے کہ اس کو ہوش نہیں آرہی اس کے بال کٹ ہو یا اس کے ٹھینڈ کر ہو پھر اسے ہوش آگی تو ایسے دوستو ہم نے اپنے مرگیوں بچوں کے نا جو پار ہیں نا وہ کاٹ رہے ہیں تاکہ ان کی پار جو ہے نا وہ گروت کر رہے ہیں بڑی سپیڈ سے پار کاٹیں گے تھوڑا وزن ہلکا ہوگا ایک تو ان کو ہوا بھی لگے گی اور دوسرے نمبر پر دیکھیں کچھ وزن نہیں ہے اس کا یہ دیکھیں ایک تو ان کو ہوا لگے گی دوسرے نمبر پر پر ہم پھر گروت کم ہوگی پھر ان کی باڈی پر گروت ہوگی یہ دیکھیں اس کے پوش کتنی بڑی ہوگی پوش دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی ایج کتنی ہے اور اب یہ پاؤں دیکھیں اس کے بلکل بریگ بریگ ہے اور میں جو چودے لے کے ہوں وہ بھی ایک منتگ ہیں اور ان کا ویٹ یہ تین ہو تو وہ ایک بند ہیں تو ان کا یہ کام کرتے ہیں ان کے پر ہولے کرتے ہیں یہ کارتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پر کیسے کارنے کدھ سے کارنے تو چلے دوستو میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں پر پہلے دوستو ان کو چھوڑ کر دانا پانی کر لیتے ہیں ان نے کافی زیادہ شور کیا ہوا ہے آج hoor او آج ہو آج ہو ان کو دانا پانی دی 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 راتی ہیں تاکہ یہ دانا شاہ نہ کھائیں گے اور ہم اپنا چاہنے لیں گے دوستو آج اینکر نہیں ہمارے روٹی بھی گئی ہوئے آج اینک روٹی دی دی دشاک پڑی ہے تو یہ روٹی شوٹی کھائیں دوستو یہ سیزر لے جائے ہوں میں ان کے پر کٹنے کے لیے سلو جی تیار ہو جاؤں نئی آگے آپ کی جامت کرنے کے لیے صحیح ہے کٹنگ شٹنگ رہا ہو شیف شوپ رہا ہو پیارے ہو جاؤں تو دوستو یہ چوزہ ہم نے پکڑ لیا تو اب اس کے نا پر کاٹنے آپ نے پر کیسے کاٹنے یہ بھی محقوب دائیتا ہوں یہ ان کی نا ہڈی ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی جوہرہ ان کی ہڈی ہوتی ہے اور یہ ہڈی کے بلکل نزدیک نہیں آپ نے کاٹنے تاکہ ان کا گوشت ان کی ہڈی نہ کٹ جائے بس آپ نے پر کاٹنے پر کاٹنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں اس کے میں نے پر کاٹ دی ہیں یہ اس نے ذرا بھی آواز نہیں کی یہ دیکھیں پر کاٹ گئے ہیں اب انشاءاللہ انشاءاللہ دوستو میں آپ کو ایک ہفتے کے بعد پھر ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا کہ ہمارے چوزے اب کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ پر ایسے کاٹنے چاہیے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے اپنی ہڈی نہ کٹ جائے یہ دیکھیں 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 پر کٹ گئے ہیں اب رام سے گھوم رہا ہے یہ دیکھیں کترے نیچے پر گیرے ہوئے ہیں یہ سارے کٹ دی ہیں تو دوستو ایک اور چوزے کے پر کٹ دیکھا دیتا ہوں اس کے دیکھیں ماشاءاللہ پر کتنے یہ دیکھیں اور اس کا ویڈ دیکھیں بلکل ہلکا سا ویڈ ہے وہ بوڈی اس کی دیکھیں بلکل چھوٹی سی ہے تو اس کو بھی شاید تھا کہ تقریباً ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو جاتا جتنی اس کی یہ جو ہوئی ہے تو اب میں اس کے بھی پر کٹتا ہوں دیکھیں اس طرح چوزے کو پکڑ لیں ایسے آپ پکڑ لیں گے وہ ذرا بھی نہیں لے گا تو اگر سے آپ نے ایسے رکھنا ہے اس کے یہ سارے بڑے پر جو نا وہ کٹ دینے یہ چھوٹے جو نہیں پا رہے ہیں یہ نہیں کٹنے آپ نے یہ جو بڑے پرانے والے پر ہیں وہ آپ نے کٹ دینے یہ ایسے چوزے کو پکڑنا ہے اور ایسے کینجی رکھنی ہے بسم اللہ اور یہ ایسے دیکھیں کٹ گئے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے بس پر کٹنے کے بعد آپ نے خوشش یہ کرنی ہے کہ چوزے کو کہیں اوپر والے جگہ پر نہیں چھوڑنا تاکہ یہ گر کے چھوڑنا لگوالے جب ان کے پر ہوتے ہیں تو یہ اڑنا سٹارٹ کر جاتے ہیں گر کے اڑتے ہیں پر کے ساتھ جب ان کے پر نہیں ہوتے تو پھر نیچے جا کے گرتے ہیں کوئی چھوڑ گیا لگ سکتی ہے ان کو فائنلی دوستو سب کے میں نے پر کٹ دی ہیں یہ دیکھیں اس کے بھی کٹ دی ہیں اس کے بھی کٹ دی ہیں اس کے بھی کٹ دی ہیں تو اب ایک تو ان کو گرمی کم لگے گی صحیح ہے اور دوسرا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی گروہ اچھی ہو جائے گی ہے دیکھ رہے ہیں آپ نیچے سارے پر گیرے ہوئے پاری پار گیر گئے ہیں تو الحمدللہ ان کے پر کٹ گئے ہیں تو دوستو کرنا کیا ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے یہ پانی کے ساتھ بلکہ جاگ بیٹھ ہے یہ دیکھیں اب دوستو کرنا آپ نے کیا ہے کہ یہ والا ان کو جو پانی پڑا ہوگا نا کیج میں آپ نے وہ پانی ویس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ پر کارنے کے بعد یہ لائزویڈ سیرپ جو ہے نا دوستو یہ والا آپ نے ان کو ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کرونا صحیح ہے پر کارنے سے بھی گروہت ہشی ہو جاتی ہے ان کی لیکن یہ سیرپ جب آپ استعمال کروائیں گے نا تو ان کا اندر کا جو نظامن حضام ہوتا ہے نا مطلب کہ وہ ان کا سیٹ ہو جائے گا اس میں ہوتی ہے ویٹامن بی کمپلیکس ویٹامن سی پلس لائزائن صحیح ہے تو یہ ان کا نظامن حضام بھی سیٹ کرتی ہے آپ نے صرف جو نا آپ کو مل جائے گا میڈکل انسانوں والے میڈکل سٹور سے صحیح ہے یہ آپ اس کی پرائز وغیرہ دیکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے فائدہ مند ہوتا ہے یہ حازمے والا سازمہ بھی سیٹ کر دیتا ہے ان تو پورٹ شوٹ جو جام ہو نا وہ بھی ان کا ساف کر دیتا ہے تو یہ استعمال لازم کروائیں لازم نہیں ہے کہ پر کاڑنے کے بعد ہی آپ کروائیں پہلے بھی کروا سکتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے آپ سب چوزوں کو اپنے پرندوں کو یہ والا سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازم کیجئے گا ملیں گے چلکہ لیکن ایک